اس ایکٹر کے اپکومنگ ڈرامے بتا دے تو سوچا ایک تھمنل بناتے ہیں چار ایکٹرز لگاتے ہیں اور ان سب کے اپکومنگ ڈراماس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہاج، دانش، کنزا اور یمنا زیدی کے اپکومنگ ڈراماس کے بارے میں بتاؤں گا تو پھر بینہ ٹائم کو ظاہر کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیئر کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے کنزا حاشمی کی بات کریں تو ان کے دو پروجیکٹس آنے جا رہے ہیں ایک ان کی مووی ہونے والی ہے جو کہ انڈین پنجابی مووی ہے پاکستان میں بھی ریلیز ہوگی اور انڈیا اور کینیڈا وغیرہ میں بھی ریلیز ہوگی تو اس کا نام ہے ہلکی یہ اس مووی کی سٹارکاس میں ہمیں کنزا حاشمی جسی گل کرم جیت انمول ہو بھی ڈالی وال ہنی البیلا ستونت کور اور سمیر ماہی دیکھنے کو ملیں گی اس مووی کو آمن صدو اور طیب مدنی نے لکھا ہے امر پریت سنگھ اس کے ڈیریکٹر ہے مووی کی جو پہلے ریلیز ڈیٹ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کے مطابق یہ مووی پندرہ نومبر کو ریلیز ہونے جاری ہے لیکن ابھی تک اس مووی کا کوئی ٹریلر وغیرہ نہیں آیا مجھے لگتے شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے شاید یہ مووی تھوڑی پاسپون ہوئی ہے اور ہمیں یہ کہیں تقریباً دسمبر یا جنوری نیکسٹ ڈیئر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کنزا حشمی کی یہ مووی دیکھتے ہیں کتنی بڑی ایٹ ہوتی ہے اور یہ ان کی ڈیبیو مووی ہونے والی ہے مطلب ان کی پہلی مووی ہوگی اس کے بعد ان کے اپکمنگ ڈراماز کی بات کریں تو ان کا ایک ہی ڈرامہ ہے جو کہ ہم ٹی وی پر آئے گا اس کا نام ہے نہ چھڑا سکو گے دامن اور اس ڈرامے میں ہمیں کنزا حشمی کے اپوزٹ فرحان سعید دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ رانہ ماجد اور راشد فاروقی بھی اس کی کاس میں ہونے والے ہیں اس ڈرامے کو علی موئی نے لکھا ہے اسد ممتاز اس کے ڈریکٹر ہیں اور رامہ ایم ڈی پرڈکشن کے بینر طلب بن رہے ہیں کنزا نے کافی دن پہلے اس کی شیوٹنگ سٹارٹ کر دی ہے لیکن فرحان سعید چکے لنڈن ہم اوارز کی رہرسل اور شیوٹنگ میں بیزی تھے تو اس لیے شاید ابھی وہ واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے سیٹ کو جوئن کر لی ہے اور ڈرامے کی شیوٹنگ جو وہ جاری ہے ان کا اس دفعہ تھوڑا ڈیفرنٹ لکھ ہونے والا ہے فرحان سعید کا اور یہ کنزا کے ساتھ پہلی دفعہ آن سکرین آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فرحان کی چکے سکرپٹ چوئیسز اچھی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ ڈرامہ کچھ ڈیفرنٹ اور اچھا ہو سکتے آپ نہ چھڑا سکو گے دامن کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد یومنہ زیدی کی بات کریں تو ان کے چار پروجیکٹس ہیں ایک جو ابھی سیکٹ پر ہے جس کی شوٹنگ ہو رہی ہے یہ ہے خون بہا جو کہ ہمیں ہم ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا اور اس کی سٹار کاس میں ہمیں یومنہ زیدی کے اپوزٹ اسامہ خان دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ سپورٹنگ کاس کی بات کریں تو ہمیں سکینہ سمو دیپک پروانی سلمہ زفر تازین حسین اور نمیر خان دیکھنے کو ملیں گے اس درامے کو ساکیب خان ڈیریکٹ کر رہے ہیں رابیہ رزاق نے اسے لکھا ہے مومنہ درید اس کی پرڈیوسر ہیں درامے کی شوٹنگ آل موسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ درامہ ہمیں بہت جل ابھی جو درامہ ختم ہوں گے پہلے جہاں سے پیدا جونی ختم ہوگا اس کی جگہ ہجرہ آ سکتا ہے اور اس کے بعد جو درامہ ختم ہوگا اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہمیں خون بہت سٹارٹ ہوتا نظر آ سکتا ہے تو امید ہے کہ یہ درامہ ویدن ٹو منت سمیں اسی سال کے اینڈ پر ہم ٹی وی پہ سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا ان کے دوسرے پرڈیٹ کی بات کریں جس کی شوٹنگ شاید اس کے بعد شروع گی اس کا ہم سے وعدہ بھی کیا گیا ہے اور یہ ہے پریزاد کا چپٹر ٹو مطلب پریزاد کا سیزن ٹو اس میں جو کاسٹنگ فیل وقت لوک ہو چکی ہے اس میں احمد علی اکبر یومنہ زیدی اسد ممتاز ملک اور نادیا افکن دیکھنے کو ملیں گی اسے حاشم ندیم کافی عرصے سے لکھ چکے ہیں شہزاد کشمید اس کے ڈیریکٹر ہوں گے مومنہ دوریٹ پڑیوسر ہوں گی جو مومنہ دوریٹ کے ہسپینڈ ہے اور ہم ٹی وی کے سی ای او ہیں انہوں نے ابھی جب عشق مرشد کا سینما میں لاست اپیسوڈ کا پریمیر ہوا تھا وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم یویولی سیزن ٹو لے کر نہیں آتے لیکن پریزاد کا سیزن ٹو آ رہا ہے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور بیوٹیفل کہانی ہے جو کہ ہمیں اگلے سال دیکھنے کو ملے گا تو امید ہے کہ اگر اب شوٹنگ سٹارٹ ہوگی خون باہ کے بعد تو ہی ہمیں اگلے سال کے تقریباً پہلے تین چار منس میں کہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لئے امید ہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ خون باہ کے بعد شاید وہ شروع کر دے اس کے بعد ان کے اگلے پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ ہونے والے تیرے بین ٹو اس کے بارے میں اپ ڈیٹس ہی ہیں کہ جب جو منمس ملنگ ہے اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ بڑا ڈرامہ سیٹ پر جائے گا کیونکہ ایک ہی ٹیم ہوتی ہے جو کہ مکمل ڈرامہ کو ہینڈل کرتی ہے تو دو بڑے پروجیکٹس کا ایک ہی مطلب ٹائم میں سیملٹینسلی فلور پہ ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے منمس ملنگ کی شوٹنگ تقریباً فروری میں جا کر کہیں کمپلیٹ ہوگی جنوری میں تو اس کے بعد یہ ڈرامہ جو سیٹ پر جائے گا اور امید ہے کہ اگلے سال کے کہیں میڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تب تک شاید یومنہ زیدی پریزہ اس کے بعد یومنہ زیدی کے چوتھے پروجیکٹ کی بات کریں تو رات کو پوسٹ کریڈیٹ سین میں دیکھنا بھول گیا تھا پہلے ہر جگہ یہی بات ہوئی تھی اور مجھے بھی سورسز سے پتا چلا تھا کہ جنٹل مین کی ایک ٹریجک اینڈنگ ہوگی اور جو ہمائیوں سیٹ کا کردار ہے منہ اس کی اینڈ پر ڈیٹ دکھائی جائے گی تقریباً ویسی ہی ہوا لیکن پوسٹ کریڈیٹ سین کے بعد ہمیں مطبع کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمائیوں سید ہے وہ یومنہ کو کال کرتے ہیں اور رامہ اینڈ ہو جاتے وہیں پہ مطبع جو منہ ہے وہ زندہ ہے اور اس کا سیزن ٹو بھی ضرور آئے گا اب وہ اس لیے کیونکہ سیزن ون جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل گیا یوٹیوب ویوز بھی ٹھیک تھے باز بھی کریئٹ ہوا اب ہمائیوں سید کے لیول کے لیاز سے دیکھیں میرے پاس تمہوں کے حساب سے تو نہیں چلا ادروائز گرین کے حساب سے دیکھیں تو ڈرامہ ٹھیک ٹھاک ورک کر گیا اصل ٹی ارپی جو بھی ہو لیکن فلائر کے مطابق تقریباً ساتھ ہی شہر چھے کی ٹی ارپی لے گیا تو اس لیے فیلحال یہ کنفرم ہے کہ ہمیں جنٹل مین کا سیزن ٹو دیکھنے کو ملے گا اب یہ کب آتا ہے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تو یہ ہے جی یومنہ ازادی کے چار پروجیکٹس وہاں جلی کی بات کریں تو ان کے تین ڈرام میں آنے والے ہیں تین پروجیکٹس آنے والے ہیں سوری بلکہ نہیں یار یہ چار ہیں اچھا پہلے جن کا پروجیکٹ ابھی کل پرسوئی سٹارٹ ہونے والے اس کا نام ہے سن میرے دل جیو ٹی وی کا میگا بجٹ کا یہ ڈرام میں اور اس میں ہمیں ان کے ساتھ مایہ علی دیکھنے کو ملیں گی کاسٹ کافی بڑی ہے عمر خان بھی ہیں شہویر قادوانی بھی ہیں اور اس کے علاوہ حیرہ آمانی عسامہ خان سبا حمید عثمان پیرزادہ سید محمد احمد اور کئی سپورٹی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسے خلیل صاحب نے لکھا ہے حسیب حسن اس کے ڈریکٹر ہے سیونس کا یہ انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرام ہے اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بدھر جمرات کا سلوٹ ملے نو اکٹوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ ٹھیک تھا ایک بڑے بجٹ کا ایک مادہ وائی جو گیسی بیٹی لف سٹوری لیکن ایک نئی پیکنگ کے ساتھ ایک نئی ایگزیگیوشن کے ساتھ وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیا آپ سن میرے دل دیکھیں گے یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا ان کے اگلے پرجیکٹ کی بات کریں پرجیکٹ 2 کی تو یہ ہونے والا ہے The Pink Shirt اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے مخلیف یہ فیسٹیول میں ریلیس ہو چکی ہے ویب سیڈیز اور ٹریلر بھی آن لائن لیکن سجل کے کردار کے وجہ سے تھوڑی کنٹروورسی ہو سکتی ہے تو ڈرامے میں ہمیں سجل علی صوفیہ کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی بہاج علی کے کردار کا نام عمر ہوگا اس کے علاوہ سپورٹنگ آس میں ہمیں نازش جنگیر سانیہ سعید حمزہ فردوس جو کہ فردوس جمال کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ صاحبہ فیصل اور ریحان شیخ دیکھنے کو ملیں گے اسے بی گل نے لکھا ہے کاشف نصار ڈیریکٹر ہیں اس کے اب امید کرتے ہیں کہ برزک کے ساتھ تو بہت بھیڑی ہوئی ہے اب اس کو ریلیز کر دیں لیکن تھوڑی بولڈ ہے تو ایسا نوزیف آئی والے پھر ڈر جائیں کیونکہ جو لارجر آڈینس آتی ہے وہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف سے ہی آتی ہے اور اگر پاکستان میں اویلیبل نہ ہو یوٹیوب پہ تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے تو اس لئے امید ہے کہ برزک کی کانٹروورسی کے بعد اس سے ڈبے میں بند کر کے نہ رکھا جائے اور ہمیں اسی سال یہ پروجیکٹ جو دیکھنے کو ملے باقی ان کا جو تھرڈ پروجیکٹ ہونے والا ہے تیرے بین ٹو ساری اپ ڈیٹ میں آپ کو دے چکا ہوں یمنا زیدی کے مطب ناماز بتاتے وقت اس سے اگلا جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ ہونے والا ہے گاؤ ویب سیریز جو کہ پنک شرٹ سے بھی پہلے بن کے پڑی ہے اور اسے بھی ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا لیکن یہ ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس میں شامل ہے تو اس میں ہمیں وہاج درے زارہ نورباس فرکان قریشی ہینہ خواجہ بیاد جاویج شیک یاسرہ رزوی اور مہا جعفری دیکھنے کو ملیں گی اس ویب سیریز کو اومیرہ ایمن نے لکھا ہے حسیب حسن اس کے ڈیریکٹر ہیں کاسٹ رائٹر ڈیریکٹر ہر چیز کو دیکھیں تو بہت پاورفل ہے تو اس لئے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اور انتظار نہ کروایا جائے یا تو اس سے پہلے ریلیز کر دیں یا پھر دپنگ شر کو اسی سال لے آئیں اب فنگرز کروسٹ اور امید کرتے ہیں کہ ان دون میں سے کوئی چیز ہمیں اسی سال دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ہے جی وہاج علی کے چار پروجیکٹس دانشتہ مور کی بات کریں تو ان کے دو پروجیکٹس آ رہے ہیں ابھی شیر کی شوٹنگ تقریباً کچھ حد تک کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے نئے درامے کی شوٹنگ شروع کر بھی دی ہے شیر کا آپ کو پتہ ہے کہ کافی ڈیفرنٹ وائبز دے تو رہا ہے لیکن کہیں نہ کئی لگ رہے کہ بابو بھئیہ ویڈ لڑکی کا چکر ہمیں ضرور دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے سٹوری سٹیڈیو ٹپکل ہو جائے گی تو درامے میں ہمیں دانشتہ مور کے کردار کا نام سرفراز دکھایا جائے گا سارا خان کے کردار کا نام فجر دکھایا جائے گا اور ابھی کل ہی ایک بی ٹی ایس کے ذریعے مجھے پتہ چلے کہ اس میں یوسف بشیر قریشی بھی ہونے والے ہیں تو درامے میں ہمیں اس کے علاوہ فائزہ حسن آمنہ ملک فیزان شیخ نورین گلوانی علی طاہر رضا تالیش نعیمہ بھٹ سامی خان چائلڈ لیکٹر اتیکہ اورڈو منظہ عارف اور فورا ندیم دیکھنے کو ملیں گی اس نامے کا ابھی تو نام ٹائٹل جو ہے نا وہ ہے شیر لیکن جب ریلیز ہوگا تب ہوگا تباہ ہوگے درامے کو زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا ہے احسن تالیش ڈیریکٹر ہے اور درامہ جو ہے وہ آئی ڈیم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہا ہے شوٹنگ کچھ ہی اتک ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ درامہ شایدہ میں بسمیل کی جگہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ بسمیل بھی آئی ڈیم کا اور یہ بھی تو امید کرتے کہ اگر بسمیل جنوری میں بھی جا کر ختم ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہمیں یہ درامہ دیکھنے کو مل جائے گا جنوری میں اور ڈیسمبر میں اس کے ٹیزر جو ہیں وہ لانچونا شروع ہو جائیں گے باقی آپ شیر کے لئے کتنے ایک سائٹیڈ ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا ان کے دوسرے پروجیکٹ کی بات کرے اور لاس پروجیکٹ کی ہونے والا ہے منمس ملنگ اس میں ہمیں دانش تمور کبیر کے طور پر نظر آئیں گے اور ان کے اپوزل سہر ہاشمی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ریا کا کردار ادا کرتی نصر آئیں گی دراصل جو ریا مطلب سہر ہاشمی ہے یہ سیکنڈ لیڈ کر رہی تھی اور فرس لیڈ پر تین ایکٹریس تھی جن کو ایک ایک کر کے ریجیکٹ کیا گیا وہ چھوڑ گیا کچھ بھی ہوا وہ میں نہیں بتاؤں گا پھر سہر کو فرس لیڈ مین لیڈ میں لے آئے اب سہر کا کردار جو سیکنڈ لیڈ کا تھا وہ کونسی ایکٹریس کرتی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں کہا ہست ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا باقی ریا اور کبیر کی اسٹوریوں نے والی ہے ساتھ میں ہمیں شہرزاد پیرزادہ کشف کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی رامی صدیقی کے کردار کا نام بٹو ہوگا یاسر عالم کے کردار کا نام یاسری ہوگا اور حسان خان ون آف دہ ویلن ہوں گے اور ان کے کردار کا نام فراز ہوگا اس کے علاوہ آئے تارف جو کہ ایک چائلڈ ایکٹریس ہے وہ بھی ہمیں اس رامے میں دیکھنے کو ملیں گی اس رامے کو نورا مقدوم نے لکھا ہے علی فیزان اس کے ڈیریکٹر ہے سیونسکائی انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ ہے اور اکارڈنگ ٹو می جو میری پرڈکشن ہے اور مجھے سورسز سے جو نیوز ملی ہے اس کے مطابق یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہمیں سن میرے دل کو تقریباً آپ دیکھ لیں اس کی کتنی اپیسوڈ ہوں گی اب جیو ٹی وی کا ڈرامہ تو وہ گسیر سکتے ہیں تو یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہمیں تقریباً اگر فروری یا مارچ میں بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے تو وہاں جا کر ہمیں منمس ملنگوس کو ریپلیس کرتا نظر آئے گا جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر اس کی شوٹنگ جنوری فروری میں ختم ہوتی ہے تو ایک مہینہ پوسٹ پرڈکشن کے کام پر لگے گا تو قریباً فروری یا مارچ میں ڈرامہ آنئر ہو سکتے ہیں باقی اب جو وہ نام جو ہے انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے کون کون تھا انہوں نے کیوں چھوڑا یہ میں پھر کبھی بتا دوں گا جو کہ پہلے فرسٹ مین لیڈ میں تھے تو یہ ہے جی دانش نمور کے آنے والے دو ڈرامے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیئے جو چار ایکٹرز ہیں ان کے آنے والے سارے پروجیکٹس آپ ضرور بتائیے گا آپ کس ایکٹر کے اپکمنگ ڈرامے مووی یا ویب سیریز کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ اس کا ویڈ کیوں کر رہے ہیں آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں